ہائے 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 چیک کرو ہمڈے بھائی چا سا آگئی بھائی ہمیں آنچہ پر آئے ہائے 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 واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ چا سا آگئی بھائی سبحان اللہ بھائیس کی تم سواریاں فل ہوگی بس لیں اب جو بارش میں انتجار کرنا پڑے گا بھائی ہائے ہائے بھائی بھائی آپ مول آپ کی اپنیوں کے سامنے ہے آو جی تو کیسے ہے سڑکار دسو نا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کیس ٹائم جو ہے ہم ہے ائرپورٹ پر لازٹ ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ اگلے ویلاغ میں آپ کو لے کر جائیں گے کٹیسی میں اوکو کٹیسا اومکو کٹیسی یہ وہ والی کٹیسی ہے بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہم جا رہے ہیں جی اور جی آ بھائی ہماری فلائٹ ہے ساڑھے آٹھ بھائی کی فلائٹ ہے میرے حال میں آپ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا آگے آپ لو نے جوائن کر رہے ہیں پھر جو ہے نو آپ کو چھوٹے موڑے ویلاغ ملتے رہیں گے یہ تھوڑی سی اس کی بیوٹی شوٹی ہے بھائی ہم نے بڑی تسلیح سے آپ کو دکھایا ہوئے لیکن ایک چیز رہا گی تھی وہ تھی بھائی یہ تھا اس کا فوڈ فوڈ کوٹ یہ آپ جا کے چیک کرتے ہیں شاید کوئی علو پرانتھے ملے ہیں کوئی چنا کوئی لوری چنیشن کوئی نان شان ہے بھائی اس کو تو دیکھنے کو دل کر رہا ہے بھائی چیک کرو نا کیا پیارا فوڈ کوڑا یار ایسے بھی ہوتے ہیں میرے خیال میں کوئی ہلکا پھلکا کر رہا باقی جو ہے نا وہ تسلیح کریں گے اپنا جیورجیا میں بڑھ کے بھائی آئٹم وہی ہے لیکن پرائسی جانا وہ کافی ہائی ہے یہاں پہ یار آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ ہی ہلکا پھلکا ہو گیا ہے مہدہ یہ ہے باربی ٹو چکن فرائی بھائی اسوار جو انہم نے کوفی لی اپنی برگر کے بھی سے بڑی سستی پڑی ہے بھائی وہ سٹاربکس شاربکس اس سے بہت سستی ہے بھائی آپ سمجھے کہ فورٹی پرسنل سستی ہے یہ جو ویو اینا ہے یہ آؤٹ کلاس ویو ہے کسی بھی ائرپورٹ پہ جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے سمحان اللہ بھائی اسٹیم بڑی لینے کی دل کرتے ہیں فوٹو شوٹو بندہ اچھی سی فوٹو یہاں پہ لیں ہمارا گیٹ بھائی ہم لوگ بورڈنگ کے لیے ریڈی ہیں پھر آگئے ہیں وینڈو سیٹ پہ یہی سے جو ہے نو آپ کو بھی نظارے نظر آئیں گے سارے بھائی یہ جو آج کی فلائٹ ہے نا یقین کو رو ہر بندے نے کوٹی پائی ہے چرسی پائی ہے سویٹر پائی نے کوٹی پائی ہے تھنڈے علاقے میں جا رہے نا بھائی سمجھے کرو چکے کتا واہ واہ چکے کچھ بھی نظر نی آر دیکھو درہا یار کافی جو ہے سایدراس کے بات بھی نیچے پار دو درہا ہے مجھے لگتا ہے پارش نہیں ہو رہی کہ ہو رہی ہے نہیں نکی نکی ہو رہی ہے یہ بھی چس ہے نا ایرپورٹ پر لینڈ کریں اور آگے بارش ہو رہی ہے اوہ یار ایک اور بھی زر کھڑی ہے آئے آئے چک کرو آئے بھائی اوہ بھائی چس آگی بھائی ہم آئے بھائی آئے بھائی واہ بھائی واہ سبحاناللہ سبحاناللہ چس آگی بھائی سبحاناللہ بھائی سماریاں پھل ہو گئے خمارے اب بھائی 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 واہ سب کلاس جب ہمارے ساتھ ہوئے ہیں بسیں نکل گئے ہیں بھائی سب کلاس بھائی 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 ہمارا جورجیا کوٹیسی انٹرنیشنلل پورٹ اور امیگریشن کروس کی ہم نے نکل دے جاؤ اور دوں وہاں بھائر اور یہ چیک کرو جیورجیا کی سرزمین پر کیا بات آجاتی کہ امیگریشن کی گرین پاسپورٹ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا بھائی وکری لائن میں لگ جاؤ ٹھیک ہے خیر انہوں نے سب سے پہلے سوال پوچھا کہ آپ کے پاس کرنسی کتنی ہے میں نے کہا میرے پاس چار سو لاری ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو موسمی دکھاتا ہوں کتنا پیارا موسم میں دیکھیں آپ اچھا تو میں نے کہا بھائی چار سو تیس لاری ہیں جن اب ہمارے پاس اور کوئی درم ہے آزار اکسار کہتے ہیں اچھا بس میں کہا بس میں نے کہا دو دن تو رہنے میں نے اچھا ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں آپ کے پاس کارڑ ہے میں نے کہا ہاں بالکل ہے بھائی کارڑ ہے کہتے ہیں اچھا کارڑ ہے تو پھر دکھاؤ جارہا کتنے پیسے میں نے کہا یار پیسے دکھاتا ہوں خیار وہ میرا ایٹرنیٹ نہیں چال رہا تھا اس کا وائی فائی بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا وہاں سے جان چڑھا ہی دو تین دن دو تین منٹ بس ایسی روکا پھر آگے ایک آفیسر کے پاس گیا اچھا یہ مین پولی پوائنٹ ہے کہ جس جو آفیسر نے مجھے جو نصیت سمجھو آپ کیا اس نے کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے یعنی کہ 45 ڈیز اگر آپ پاکستان سے آئے ہو آج آئے ہو اور آپ کو جورجیا جو ہے اگر آپ 45 ڈیز آپ پاکستان سے ٹرائیول کیا دوبئی دوبئی سے جب آپ ٹرائیول کریں گے آپ کا ٹرائیول کم آس کم پچاس دن کے بعد کرنا چاہیے یہ اس نے مجھے کان کھول کے بعد سننے کو کہا ہے اگر آپ آج آتے ہیں آج پاکستان سے exit کرتے ہیں 10 15 دن بعد آپ مطلب آج exit کر کے پاکستان سے آپ آگے دوبئی سے 10 دن بعد آپ جورجیا کا پلان کرتے ہیں تو اس نے مجھے کہا ہے کہ کچھ پولیو والا کارڈ بتا رہی تھی اس کے سمجھ نہیں آئی پوری کہتی ہے وہ آپ نے نیکس ٹائم لے کر آنے اگر آپ پاکستان سے دبائی آتے ہیں اور آپ کا جورج آنے کا ڈیوریشن 45 ڈیز یا اسے کم ہے تو وہ آپ کو کارڈ لے کر آنا پڑے گا میں نے کہا میں آتے پہلی واری گلز ہو نہیں کہتی اچھا کوئی بات نہیں تمہارے ٹائم زیادہ ہو گیا تو یار بس باقی یسین سارا سامنے ہے تو پھر آپ پھر آپ کا ایک بار پھر ویلکم ہو گیا سبسکرائب کر لیں اور ایل ایکن کو دبا لیں اب جو آنا وہ ٹریپ فرو ہو گیا جورجیا کا مزا آئے گا اس ویلوگ کو ہمیں میں کر لیتا ہوں ملتے ہیں پھر اگلے ویلوگ میں افکور اتنی ٹھنڈ کے میں یس اچھی پاک ہے